اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نمان خوکھر یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم میاں جہنگیر بھٹی زیلدار کا ذکر کریں گے یہ بھٹی برادری کی دشمنی کی وہ لرزہ خیز داستان ہے جس میں ستر کے قریب افراد قتل اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے اس دشمنی میں وقوع اتنے بھیانک ہیں کہ انسانی روح کامپ اٹھتی ہے اس ویڈیو میں جہنگیر گروپ کی طرف سے کیا گیا ایک وہ وقوع بھی شامل ہے جس نے پورے شیخ پورا کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور اس وقت کے وزیرعالہ خود موقع پر بھی آئے تھے اس وقوع کی مکمل پلاننگ کا بھی اس ویڈیو میں ذکر ہے ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ مکمل تفصیلات جان سکیں یاد رہے یہ تمام معلومات میاں جہنگیر بھٹی زیلدار کے بھتیجے عمران بھٹی نے دی ہیں میرے چینل نمان کھوکھر کی پلی لسٹ میں ڈان آف ورڈ، ڈان آف ایشیا، ڈان آف پاکستان، ڈان آف پنجاب، ڈان آف سندھ، ڈان آف لہور اور ڈیفرنٹ سٹی ڈانز کے الگ الگ فولڈرز ہیں جن میں پچانوے سے زائد مختلف مشہور ڈانز کی لائف سٹوریز ہیں کسی بھی دوست کو کسی بھی شہر یا گاؤں کے مشہور ڈان کے بارے میں مکمل اور درست معلومات ہوں تو وہ اپنا ویٹس ایپ نمبر کومنٹ میں شیئر کر دے میں ان سے رابطہ کر لوں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل نمان کھوکھر سبسکرائب لائک اور شیئر نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں میا جہنگیر بھٹی زیلدار مارچ سن 1967 میں گجیانہ نو تحسیل و زلہ شیخوکورا میں زیلدار گھرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد چودری خرشید عالم بھٹی چیئرمن ڈیرے دار اور چودری تھے میا جہنگیر بھٹی زیلدار نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور سن 1998 میں میمبر زلہ کونسل ہوئے نووی جماعت میں پڑھتے تھے جب ایک دوست کے کہنے پر ساتھ والے گاؤں بور بات کے ایک مشہور ڈان بالی بھٹی کو سن 1985 میں قتل کیا اور اس کے بعد پولس پارٹی پر حملہ کر کے اپنے ایک دوست کو بھی چھڑوایا جس سے وہ دشمنی کے راستے پر چل پڑے جہنگیر بھٹی کے والد چودری خرشید عالم بھٹی پر سن 1975 میں گاؤں کی ایک پارٹی حیات بھٹی نے پانی کے واجبات کی وصولی کرنے پر حملہ کیا جہنگیر بھٹی کے چھوٹے بھائی زلکو نین عرف گننو نے سن 1995 میں اپنے والد پر حملے کا بدلہ لیا اور حیات بھٹی کے بیٹے منور بھٹی کو گولیاں ماریں جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے لیکن مرے نہیں اس کے بعد دسمبر سن 1995 میں حیات بھٹی نے شیخو پورا کچیری میں جہنگیر بھٹی کے بھائی زلکو نین عرف گننو کو قتل کروا دیا اس قتل کا بدلہ لیتے ہوئے جہنگیر بھٹی نے حیات بھٹی کو چار ماہ بعد ہی شیخو پورا میونسپل کمیٹی کے چیرمن اقبال ڈار کے ڈیرے میں قتل کر دیا پھر اس دشمنی کی صلح سن 1997 میں پپلی گاؤں منڈی باہو دین میں ہوئی پھر سن 2001 کا بلدیاتی الیکشن آیا اور اس الیکشن میں کیسر عرف کیسری اڈے والا بھی کھڑے ہوئے جو کہ نامور اور اسرور سوخ والے تھے جن کا تعلق بھی بھٹی برادری سے ہے الیکشن میں ایک امیدوار جانگیر بھٹی کے چچا چودری شمشیر علی بھٹی جو سن 1992 میں بھی چیرمن رہ چکے تھے ان کا مقابلہ کیسر عرف کیسری بھٹی سے تھا یہ الیکشن کیسر ہار گئے اور انہوں نے یہ رنجش دل میں رکھی الیکشن سے چند دن بعد چھمشیر علی بھٹی کے کہنے پر گورمنٹ بوائز ہائی سکول میں لگے کیسر بھٹی کے والی بال نیٹ کو اتارا گیا جس کی وجہ سے آس پاس کے لوگ ان کے شور سے تنگ تھے پہلے الیکشن میں ہار پھر نیٹ اتارا گیا جس کی وجہ سے ان کی دشمنی کا آغاز ہوا نیٹ اتارنے کے ایک ہفتے بعد کیسر بھٹی نے خان کا دوگرا جاتے ہوئے جانگیر بھٹی کی گاڑی پر حملہ کر دیا حملہ بہت شدید تھا مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے گاڑی میں سوار پانچ افراد محفوظ رہے مگر گولیاں لگنے کی وجہ سے گاڑی کے سب شیشے اور چھت اڑ گئی یکم ستمبر سن 2001 کو اثر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے جانگیر بھٹی کے چچا اور عمران بھٹی کے پھپا محمد نواز ولایت بھٹی کو برا بلا کہا اور اسلے کے زور پر سارے نمازیوں کو یرغمال بنا لیا پھر جانگیر بھٹی اور ان کے لوگوں نے آ کر سب کو بازیاب کریا اور ان میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا چار اور پانچ ستمبر سن 2001 کی رات جانگیر بھٹی اور کیسر گروپ میں ساری رات فائرنگ کا تبادلہ ہوا ان واقعات کا پرچہ تھانا خان کا ڈوگرہ میں درج ہوا اس وقت تھانے کے ایسے چو حمید اللہ ورک تھے جو کہ آج کل ڈی ایس پی ہیں پھر اگلے دن پنچائد بیٹھ گئی اور سات ستمبر کو مسجد میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر دونوں گروپوں میں سلا ہو گئی جس میں بہت ساری شرائط تیپ آئیں مگر یہ سلا زیادہ دن تک قائم نہ رہ سکی سلا کے کچھ دن بعد 28 ستمبر سن 2001 کو کیسری گروپ کے سرگرم رکن تنویر عرف تیرو نے بسوں اور دکانوں سے پھر سے جگہ لینا شروع کر دیا 28 ستمبر سن 2001 کی صبح نو بجے اجنیانہ والا سے فروقہ بات جانے والی بس جو کہ ساتھ والے گاؤں کے رہائشی ارشد بھٹی کی تھی جب یہ گجیانہ نو پٹرول پامپ پر پہنچی تو اس سے تنویر عرف تیرو نے جگہ ٹیکس کی ڈیمانڈ کی مگر اس نے انکار کر دیا جس پر دونوں میں ہاتھا پائی اور گالم گلوچ ہوئی چونکہ تنویر عرف تیرو کا گھر نزدیک ہی تھا اور تیرو کا ایک بھائی نوید عرف نیڈو پٹرول پامپ پر ملازمت کرتا تھا تو انہوں نے جلدی سے بندوقیں نکال لیں اور بس پر فائرنگ کر دی ارشد بھٹی نے خود کو بچانے کے لیے پٹرول پامپ کے کیش روم میں اپنے آپ کو بند کر لیا کیسری گروپ نے کھڑکی سے پٹرول چھڑک کر کمرے کو آگ لگا دی آگ اتنی شدید تھی کہ میلوں تک سے نظر آ رہی تھی ارشد بھٹی کو زندہ جلا کر قتل کرنے کے بعد تیرو نے مقدمے کا لیول کرنے کے لیے وہاں کھڑے اپنے بہنوی اشرف کو بھی گولی مار کر قتل کر دیا اور وویلہ شروع کر دیا کہ اشرف کو ارشد بھٹی کے بھائی اور جانگیر گروپ نے قتل کیا ہے یہ دن دس بجے کا وکوا تھا کراس ورشن کا مقدمہ ہوا اور ارشد بھٹی کا بھائی سفدر بھٹی اس مقدمے کے مدعی بنے دونوں طرف سے سات لوگوں پر الزام لگا اس افسوسناک وکوے کا سن کر ڈی ایس پی صدر سرکل شیخو پورا افتخار ڈوگر موقع پر پہنچ گئے اور جائے وکوا کا نقشہ خود بنایا مگر تھانہ خان کا ڈوگرہ پولیس نے کیسری گروپ سے ساز باز کر کے جائے وکوا کا نقشہ بدل دیا کیسری گروپ کا تاہر عرف تاہرو اشتہاری تھا جس کا کلسیاں بھٹی گاؤں کے پٹرول پمپ پر مورخہ یکم فروری سن دو ہزار دو کو انسپیکٹر حمید اللہ ورک سے آمنہ سامنا ہو گیا حمید اللہ ورک نے اسے گرفتاری کا کہا مگر اس نے فرار کی کوشش کی جس پر حمید اللہ نے اس پر فائر کیا جو اس کی کمر میں لگا اور حسبتال جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گیا اس مقدمے کا پرچہ جانگیر گروپ کے پانچ لوگوں پر ہوا چونکہ یہ پانچ لوگ بے گناہ تھے لہٰذا عدالت نے ان کو چھ ماہ بعد ڈسچارج کر دیا اس کے بعد بدلے کی پاداش میں جنوری سن دو ہزار تین کو تاہرو کے بھائی کیسر اور آمر اور اورنگزیب نے گلی میں سے گزرتے ہوئے جانگیر بھٹی پر حملہ کر دیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے مگر بچ گئے اس وقوعے کا مقدمہ ان پر تھانا خان کا ڈوگرہ میں درج ہوا اور کچھ عرصے بعد ان کی تاہرو فیملی سے سلا ہو گئی جبکہ کیسری گروپ سے دشمنی جاری تھی مگر مخالفین نے دل میں رنجش رکھی پھر جون سن دو ہزار چار میں کیسری شیخوپورا تاریخ سے واپس جا رہے تھے کہ عرشت کے بھائی حافظ امجد اور آمر وغیرہ نے ان کی کار پر شدید فائرنگ کر دی مگر یہ موج ذاتی طور پر محفوظ رہے پھر سن دو ہزار پانچ کا بلدیاتی الیکشن آیا جس میں کیسری اور جانگیر بھٹی کے قزن علایار بھٹی کھڑے ہوئے مگر الیکشن تیسرا گروپ تارک بھٹی جید گئے اس کے بعد کیسری کی اپنے ہی گروپ کے یوسف جو ان کا رائٹ ہینڈ اور قزن تھا اس سے گھریلو تنازے پر مخالفہ شروع ہو گئی پھر سن دو ہزار پانچ کے آخر میں رمضان کے مہینے میں رات دس بجے ان کی شدید فائرنگ ہوئی اور تیرو جو کہ اب قرائے کا قاتل بن چکا تھا اس نے کیسری کے والد اور قزن فلک شیر کو قتل کر دیا اور وویلہ کرنا شروع کر دیا کہ احمد کو یوسف لوگوں نے قتل کیا ہے اپنے والد اور قزن کے قتلوں کا پرچہ کیسری نے جانگیر گروپ کے دو لوگوں جانگیر بھٹی اور ان کے قزن خالد بھٹی پر قرائے اس مقدمے کا تفتیشی آفیسر چودری صدیق خان سب انسپیکٹر تھے جو اب سی ٹی ڈی میں انسپیکٹر ہیں اور کیسری کو انہی قتلوں میں چلان کر دیا گیا اس کے بعد تیرو جانگیر سے مافی مانگ کر گاؤں سے چلا گیا اور کیسری کچھ عرصے بعد زمانت پر رہا ہو گیا اور تیرو کو قابو کر لیا اور تیرو نے سزا سے بچنے اور کچھ رقم کے لالچ میں جانگیر بھٹی کو قتل کرنے کی حامی بھر لی تیرو نے گاؤں آ کر کیسری سے فائرنگ کا تبادلہ کیا اور یہ ظاہر کیا کہ کیسری سے اس کی دشمنی چل پڑی ہے جس کے بعد تیرو نے گاہے بگاہے کیسری سے فائرنگ کا تبادلہ کر کے جانگیر بھٹی کو یہ باور کرایا اور اعتماد حاصل کیا کہ جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن چکے ہیں پھر نو مئی سن دو ہزار چھے دن کے دس بجے تیرو اور ارشد ارف اچھو تیلی جانگیر بھٹی کے دیرے پر آئے ہی فائرنگ کر کے جانگیر بھٹی کو قتل کر دیا جانگیر بھٹی کو سنتالیس گولیاں لگی فائرنگ کی آواز سنتے ہی پورے گاؤں کے لوگ نکل آئے اور کچھ نے ان پر فائرنگ بھی کی اور کچھ جانگیر کی طرف بھاگے مگر وہ قتل ہو چکے تھے کافی دیر ان میں فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا جس کے بعد کیسری نے حملہ آوروں کو کار میں بٹھایا اور موقع سے فرار ہو گئے فرار ہوتے ہوئے راستے میں پیٹرولنگ پولیس پنڈی بھٹیاں پرانے کی چیک پوسٹ پر ان سب کو گرفتار کر لیا جانگیر کے جنازے پر آئے ہوئے اس کے قبائلی دوست زرگل پتھان دو سو افراد پر مشتمل ایک گروپ لے کر آیا جن کے پاس ہین گرنیرز راکر لانچرز بہت سارا گولہ بارود اور جدید اسلحہ تھا انہوں نے جانگیر بھٹی کے بیٹے حسن علی بھٹی جو اس وقت چھ سال کے تھے فوری طور پر علاقہ غیر منتقل کر دیا اور جانگیر کا کفن دفن روک دیا کہ ہم نے پہلے بدلہ لینا ہے لیکن جانگیر کی فیملی نے ان کی منت سماجت کی اور جانگیر کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں پھر جانگیر بھٹی کے قتل کے تیسرے دن پولیس نے تیرو پر ریٹ کیا اور ان میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا مگر وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا کیسری ابھی بھی جیل میں تھے اور ان کا چھوٹا بھائی جو چھ سال سے پیٹرول پمپ والے وقوعے میں جیل میں تھے جانگیر کی زندگی تک ان کی زمانت نہ ہو سکی جانگیر بھٹی جہاں ایک دیرے دار اور ڈون تھے وہاں ان کا بہت سیاسی اثر و رسوخ بھی تھا سجاد حیدر گجر ایم پی اے عرفان ڈوگر ایم اے خورم منور منج ایم اے محمد جوید بھٹی ایم پی اے میا جوید لطیف ایم اے مدسر قیوم نارا ایم اے ملک مشتاق ایوان سابق وزیر ملک رحمت ڈوگر زلہ نازم شیخوپورا میا لیاکت زلہی نائب نازم ان سب کے ساتھ جانگیر بھٹی کے بہت قریبی سیاسی اور ذاتی تعلقات تھے جانگیر بھٹی کے چیلم سے ایک دن بعد ان کا بطیجہ عبداللہ بھٹی جو کہ حافظہ بار ڈگری کالج میں ایک سٹوڈنٹ لیڈر تھے کالج گینگ وار میں قتل ہو گئے بیس اگست سن دوہزار چھے کو زلہ کچیری تاریخ پر آئے کیسری بھٹی کو قتل کرنے کی گرسے جانگیر بھٹی گروپ کے سو سے زائد مسلح افراد نے اہاتہ عدالت میں داخل ہونا چاہا مگر پولیس کی سخت سیکیورٹی اور چیکنگ کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے اور ان کی یہ کوشش ناکام رہی اس کے بعد اگلی تاریخ چار ستمبر سن دوہزار چھے کو پڑی اور اس دن کچیری میں غیر معمولی حفاظدی اقدامات کیے گئے الیٹ فورس کی دس گاڑیاں لگائی گئیں ہر طرف پولیس ہی پولیس تھی تین اور چار ستمبر کی درمیانی رات کیسری کے چھوٹے بھائی خضر حیات اور خجو کو مارنے کی پوری تیاری کی گئی اور دو مخبر تیار کیے گئے پہلے مخبر کو موبائل فون لے کر دیا گیا اور اس نے خجو کی پجاروں جو آج بھی تھانا صدر فروق آباد میں کھڑی ہے اس کے ڈیرے سے نکلتے ہی فون کر دیا اور وہاں پر ہی پکڑا گیا بچہ تھا تھوڑی سی سختی پر ہی سب کچھ بتا دیا خجو کے ڈیرے سے چار کلومیٹر دور جہنگیر گروپ نے گھات لگایا ہوا تھا اس حملے کی پلاننگ جہنگیر گروپ کے خالد بھٹی امان اللہ اشرف بھٹی ارشد بھٹی یوسف بھٹی اور سیف اللہ نے کی تھی طوبہ کے چھے بجے ایک ٹرالی جو حاجی مظفر بھٹی جو کہ امران بھٹی کے والد کی ملکیت تھی اس میں ریت اور مٹی سے بھری بوریاں لگا کر مورچہ بنا لیا گیا اور ایک مقصود جگہ پر ٹریکٹر ٹرالی روک دی گئی ٹریکٹر کا ڈرائیور سیف تھا جب پجاروں موٹر وے پر پہنچی تو دوسرے مخبر نے اس کی پوزیشن بتا دی خجو اس مائنڈ کے ساتھ آ رہا تھا کہ راستے میں جہاں گاڑیاں دیکھوں گا وہاں پیچھے اپنا کافلہ روک کر ان پر فائرنگ کر دوں گا مگر دشمنی میں دشمن سے دو قدم آگے کی سوچنا پڑتی ہے اس کو علم نہیں تھا کہ اس بار تھڑا ٹرالی پہ ہے کاروں میں نہیں جب پجاروں نے موٹر وے کراس کی تو دو کاریں تھٹھا علی کے دربار کی طرف سے آئیں اور ان میں سے چار مسلح افراد اتر کر ٹرالی میں چھپ کے بیٹھ گئے اور ایک مسلح آدمی کو ٹرالی سے ایک سو پچاس گز پیچھے کھیتوں میں اتار دیا گیا اور وہ چاول کی فصل میں چھپ کر بیٹھ گیا جیسے ہی پجاروں ٹرالی سے تھوڑی پیچھے رہ گئی تو چاول کی فصل میں چھپے ہوئے آدمی نے پیچھے سے پجاروں پر برست مارا اور پجاروں کے سبی سواروں کا دھیان پیچھے کر دیا اور سامنے ٹرالی میں چھپے ہوئے آدمیوں نے پجاروں پر فائرنگ کر دی فائرنگ اس قدر شدید تھی اور اتنی زیادہ تھی کہ ڈرائیور اور فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے کی لاشوں کے درجنوں ٹکڑے ہو گئے اس فائرنگ میں آٹھ لوگ خیزر عرف خیجو نواز ماجہ جانگیر خرل علیاس حبیب خان آمر عرف آمری فتہ شیر فتو قتل ہو گئے جبکہ آٹھوں آدمی دورانے علاج دو ہفتے بعد مر گیا اس فائرنگ میں کچھ افراد زخمی بھی ہوئے جبکہ ملزمان موقع سے فرار ہو گئے اس وقوعے کا مقدمہ 35 افراد پر درج ہوا یہ وقوعہ میڈیا پر بہت ہائی لائٹ ہوا اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی خود موقع پہ آئے وقوعے کے دو ماہ بعد ملزم پارٹی کے چھے نامزد ملزمان نے گرفتاری دے دی اس کے بعد دہشتگردی عدالت میں مقدمہ چلا ایک بندہ اس میں بری ہو گیا جبکہ باقی کو آٹھ آٹھ مرتبہ سزائے موت اور ایک ملزم حاجی مظفر بھٹی جو کہ عمران بھٹی کے والد تھے ان کو دو سو سولہ سال قید ہوئی پھر اپریل سن دو ہزار بارہ میں جانگیر بھٹی کے ساتھ تھی جو کیسری کے قریبی رشتے دار تھے وہ ایک جنازے میں شامل ہونے کے لیے گاؤں کی جنازگاہ میں تھے کہ کیسری گروپ نے ان پر حملہ کر دیا اس حملے میں تین لوگ قتل جبکہ بہت سے زخمی ہو گئے اس وقوعے میں بھی کیسری موقع پر پکڑے گئے پھر جون سن دو ہزار بارہ میں اس دشمنی کی سلا ہوئی اس سلا میں اہم کردار اس وقت کے جوید بھٹی ایم پی اے محبوب ڈوگر سابقہ ایم پی اے عرفان ڈوگر ایم اے چودری عاشق بھٹی نمبردار سلار بھٹیاں سعید ورک ایم اے زلفکار چیما آر پیو شیخ پورا ڈاکٹر حیدر اشرف ڈی پی او شیخ پورا وغیرہ نے ادا کیا میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں اور ان پر کڑی نگاہ رکھیں تاکہ وہ اچھے اور شریف شہری بن سکیں اور ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں کیونکہ ماں کی گوت کو اولین درسگاہ کہا گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرا چینل امان کھو کر سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ